سی ای اے کا بینیفیٹ بیسیکلی جو منیورٹیز کسی اور کنٹریز میں بھی ہیں جہاں پرسیکیوشن ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہو ان کے لیے بہت بینیفیشل ہے یہ ایڈیٹیو ہوگی ایڈ کریں گے اور بینیفیٹ ان کے لیے ہے جو انڈیا میں آکے دوسرے کنٹریز میں جو پرسیکیوشن کو فیس کر رہا ہے they can get citizenship اور انڈیا میں آکے وہ ایڈ ہوں گے اور وہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں بینیفیٹ بھی ہے جیسے پارسیز ہیں انڈیا میں آئے تھے they are doing very well as a community آپ جانتے ہی ہو کہ from their region میں they have been exceedingly well جیسے بودھزم کے لیے بھی بینیفیٹ بہت ہوا ہے community کے لیے اور otherwise also جیسے سکھ community ہے ان کے لیے بینیفیٹ ہے بہت advantage ہو جاتا ہے جس نے citizenship لینا ہو وہ آکے ان کے perspective سے وہ آکے انڈیا میں citizenship لے سکیں گے اور یہ ایڈ اپ ہوگا the beauty of democracy ہے کہ اس میں every individual اس کا اپنا right ہوتا ہے بندہ بندہ right ہے وہ sustained ہے and apart from that اگر کوئی country میں آکے citizenship لے وہ country کی growth میں benefit بھی دے سکتا ہے اپنے اگر کوئی professional لوگ بھی ہوں وہ آتے ہیں country میں country کے لیے بھی country کی economy کے لیے بھی اور progress کے لیے بھی وہ اپنا benefit country کو بھی ہوگا اگر کسی نہیں آکے یہاں citizenship لینی ہو اس ایکٹ کے مادیم سے so this will be very positive if people come and attain citizenship we look forward کہ اچھا جیسے جیسے لوگ آئیں اور citizenship لیں country کی it will be very very beneficial ان کے لیے بھی ان کے rights بھی یہاں جو ہیں as a citizen ہوں گے country کی economy میں add کریں گے contribute بھی کریں گے تو یہ تو اچھی بات ہے and it is very welcome and if anybody wants to come he is also welcome as a professional ہوں business man بھی ہوں for example کوئی doctors بھی اچھے ہوتے ہیں اچھے professionals ہیں technical aspects ہیں جو technical education انٹین کیے ہونے ہیں لیکن also join تو سر اس میں بولتا ہے کچھ لوگوں کو citizenship نہیں ملے گا اس میں کیا سچا ہی ہے پارڈن جی کچھ لوگوں کو citizenship نہیں ملے گا اس میں سچا ہی ہے یہ ایسی کوئی بات جو ایکٹ میں negative aspect کو نہیں ہیسا ہے اس میں add کرنے کے لیے ہے addition ہوگی citizenship ملنی ہے تو citizenship جو assign ہونی ہے وہ تو assign ہونی ہے نا جی so that is to be imparted that is to be given to them so جو citizenship impart ہونی ہے وہ آئے گا citizenship لے گا apply کرے گا but it will be given to him so وہ تو ایک they will be in order favoring a person to attain citizenship یہ point ہے وہ تو ان کو فیدہ ہی ہے ان کو citizenship لینے آئیں گے تو ان کو فیدہ ہی ہے بہت سے لوگ بہت سالوں سے رہ رہے ہیں بہت سے لوگ بہت سالوں سے رہ رہے ہیں لیکن انہیں citizenship نہیں ملتا ان کے لئے کتما benefit دیکھئے جو لوگ ہیں جن کا right ہے اس act میں enshrine ہو گیا ہے and they will اس میں parameters ہیں they will apply under the act parameters ہیں اور apply کر کے ان کو citizenship مل جائے گی تو ان کو benefit ہے جن کو ملنا ہے وہ تو ہے ہی ہے so a person who has who the one who will apply apply کریں گے under the act and they have a right جن کا right ہے apply کریں گے ان کو citizenship وہ assess کر کے according assign ہوئی جانی ہے it will be benefit کون سے لوگ apply کر سکتے ہیں actually under the act ابھی جو protocol آئے گا اس میں for example کسی اور country میں کوئی minority ہے ہو رہا ہے he wishes to apply so he can apply and he can be a citizen of the country نا تو اس کو benefit ہے ہی ہے it will be beneficial for him for example کسی country میں کہا ہے کسی میں ہے آنا چاہ رہا ہے تو he's welcome ہو جائے گا آئے گا and he can contribute to the country country economy کے لیے سو اس کے لیے beneficial ہو جائے گا نا تو یہ پیسے ہے benefit ہوس کے لیے سو people are also welcome and it is and citizenship بھی ہو ہے assign ہو جائے گی ویسے it is good ست کے انترسرکار کے سٹیپ کو کیسے دکھیں یہ قانون لکھے آیا ہے بات چاہے جیسے قانون آیا ہے دیکھو as a قانون جو ہوتا ہے جیسے law ہے statute ہے act ہے act آتا ہے اب ایکٹ کے آپ دیکھیں گے from the perspective of a minority جیسے دیکھتے ہیں کسی country میں ایک minority ہے وہاں سے آنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے benefit ہے positive ہے وہ آکے جوائن کریں گے تو citizenship اٹین کر سکتے ہیں وہ تو اچھی بات ہے کسی کو آپ welcome کریں گے سٹیپ ہے قانون بن گیا بڑیا ہو گیا تو قانون بن گیا تو he can come and apply it is good for the person اور country کی ہم کہتے ہیں rather the person کوئی بھی انٹر کرے گا تو country کی جیسے میں نے پہلے کہا he will add to the economy or the country تو یہ کوئی آئے گا تو پھر کہیں بھی کوئی country میں سے آنا چاہتا کسی سے کسی اور country سے تو then he can be given citizenship جتنے بھی citizens add ہوں گے positive positive aspect ہے تو they are welcome